اسلام علیکم آج میں آپ کو کیوب کا شیڈو بنانا سکھاؤں گا اکثر پرابم پیش آتی ہے کہ شیڈو جو ہے وہ کس طرح پھیلتا ہے اور کس ریشو سے بنتا ہے یہ خود پر خود نہیں بن جاتا بلکہ اس کی کچھ بنیادی رونز ہیں جس کو ہم فالو کریں گے تو آسان ہو جائے گا میں اس کا سوچنا ڈرائنگ کے طور پر ہم اس کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جیسے یہ کیوب فارم ہے اس کی ہائٹ ہے اس کی فیٹ ہے اس کی ٹیپت ہے یہ تھری سائٹس ہیں اس کے اور اس کا جو 3D ایفیکٹ ہے وہ آپ کو شاید کیمرے میں نظر آ رہا ہوں اب ہم اس کے باکس کی بیس بنائیں گے اور اس شیڈو کی مدد سے اس کا پرسپیکٹیو دیکھیں گے یہ پرسپیکٹیو اس کا ریورس پرسپیکٹیو ہوتا ہے اور اس کا جو فیرشن پوائنٹ ہے وہ ریورس میں سورس آف لائٹ کے ایکزیکٹ نیچے بنتا ہے جیسے میں یہ لائٹ لائن ٹرو کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ لائن شیڈو کی ریورس اور یہ لائن ریورس یہ دونوں لائن ایک پوائنٹ پر ٹچ ہوگی جو کہ سورس آف لائٹ کا ایکزیکٹ نیچے بنے گا اگر ہم سورس آف لائٹ کے جو ریس ہیں اس کارنرز کے اوپر ٹچ کرتے ہیں یعنی کہ ایکزیکٹ ایک ایک اینگل پر لائن جہاں پر ٹچ ہو رہی ہے اور جو ٹچ ہو کے کروس ہوگی وہ یہاں بنے گی اس پوائنٹ کے اوپر اس پوائنٹ کو ہم ایسے بنا سکتے ہیں کہ یہ جو لائن ہے یہ ایکزیکٹ سنٹر پر رہی ہے اور یہ لائن بھی شاڈو بناتی ہے ایسے اور ہم سورس آف لائٹ کی تھو ہم اس پوائنٹ کو تلاش کر لیتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شاڈو کو یہاں پر کروس لائن ہوگی یعنی کہ ایک وہ وانشن پوائنٹ والی جو ریورس وانشن پوائنٹ سے بنتی ہے جو کہ سورس آف لائٹ کے ایگزیکٹ ڈیچے ہوتی ہے اور ایک سورس آف لائٹ کے ساتھ جو ریز آ رہی ہیں اس کو جب اوپر کے ٹاپ کی کورنر سے ٹچ ہوں گی تو وہ کروس ہو کے اس لائن کو شاڈو کو کمپیٹ کر دیں گی کہ یہ کہاں پر آ کے شاڈو سٹاپ ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کو اور لے کر کے دکھا دوں یہ جو پاٹ ہے یہ شاڈو کا ہے اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لائنز ہیں یہ لائنز جو ہے وہ ریورس پرسپیکٹیو بنا گئی ہیں وان ٹو تھوئی لائنز یہ جب ریورس دے جائیں گے تو یہ پوائنٹ پر جا کے ٹچ ہوگی اس کو ریورس پرسپیکٹیو باہ جاتا ہے اور یہ شاڈو ایکسپین کرنے کے لیے بہت اچھا یہ طریقہ ہے اور آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اب اس کی مختلف ایکسسائز میں آپ کو پکس کے ذریعے دوں گا کیونکہ اس کو کیمرے کے ذریعے سمجھانا ذرا ٹیفکلٹ ہوگا شکریہ